بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عامر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سورو بینیو آفر ریسیونگ آ لارڈ آف کمیٹس ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پوڈکاسٹ بنائیں گے اکٹوبر میں انشاءاللہ تو اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے تو آج ہم اپنا پہلا پوڈکاسٹ کرنے جا رہے ہیں اور میرے ساتھی جو گیسٹ ہیں وہ ہیں انجنئر عبدالعہد صاحب عبدالعہد کیسے ہیں آپ خریص ہیں اللہ کا شکر سر بہت شکریہ بہت نوازش ہے آپ نے مجھے بلایا اچھا سر کائن نے یہ بتائے گا کہ اپنے بارے میں توسر بیک گراؤنڈ دیجئے گا کہ آپ کی کالیفیکیشن آپ کیا جو بیک گراؤنڈ ہے کیا ہے بتائیے درہ اچھا جی سر بہت شکریہ ویسے تو ہم ساتھ تھے ہمیں تو پتا ہے ایک دوسرے کا یہ لیکن شروع کرتا ہوں اپنے شورٹ نیم سے میرا نام عبدالعہد ہے اور بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں حیدر آباد سے حیدر آباد میں میں ایک سوسائیٹی میں پلا بڑھا ہوں میری بہو ہی مہتری گاؤں ہیں وہاں ہی میری فیملی ہے اپ جی کالیج میں گیا الحمدللہ بچپن سے ایک ڈرائٹ سٹوڈنٹ تھا ماباپ نے مجھ پہ بڑی امید لگائی ہوئی تھی پھر میں نے انجنیرنگ پرسو کی اور مہران یونیورسٹی میں میریڈ بیسس پہ میں نے سکولرشپ وغیرہ ہر چیز کر کے پاس کیا میری جو ایڈوکیشن ہے وہ ہے بیچلرز آف الیکٹرونکس بی ای کیا ہے جب میری گریجویشن ہو گئی اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب جوب تو کرنی ہے حیدر آباد میں اگر دیکھا جائے تو جوب کے حوالے سے اتنی زیادہ اپورچنٹی نہیں ہے تو میں نے سوچا اب تو کراچی آنا ہی پڑے گا پھر میں کراچی آیا اور میں نے اپنے انجنیرنگ کا سکوپ آگے لیتے ہوئے جوب پر شو کی تو آج یہ بتائیں کہ آپ سورر کی طرف کیسے آیا آپ آپ کو کیا شوق تھا سورر کی انڈسٹری میں جانے کا یا آپ کو کسی نے ریفر کیا کہ بھئی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہے یا اس میں بوم آنے والا ہے تو کیا وجہ کیا تھی کہ آپ سورر انڈسٹری میں تشریف لائے اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو بس وہ نصیب کا بھی کچھ کھیل ہوتا ہے دوہزار بیس میں جب میں پاس آؤٹ ہوا اور میں الیکٹرونکس انجینئر ہوں تو یہ سولر کا اور سیمی کنڈکٹرز کا اور یہ ساری چیزیں اس الیکٹرونکس سے ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ یہ کہ ایک رینیوبل انرجی اور سسٹینیوبل انرجی کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کیونکہ یہ آنے والا فیوچر ہے اور اسی سے ہم نے دنیا کو جو ابھی تک ہم نے کاربن فوٹپرنٹ جتنے کر دی ہیں اس کو ہمیں لو کرنے کے لیے ہمیں رینیوبل کی طرف جانا پڑے گا میں نے کہا یہ فیوچر ہے مجھے ایک اچھی اپورچنری مل رہی ہے تو پھر میں نے اپنا سٹارٹ سولر انرجی میں ہی کیا سولر انڈسٹری میں لیا مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں بیٹریوں کا ایک بہت بڑا نام ہے کمپنی میں میں تو اس کمپنی میں مجھے سولر انڈسٹری میں چانس ملا اور میں ایز این پروجیکٹ انجینئر ہائر ہوا وہاں پہ ایز اینیر ہائر ہوا تھا پہلے تین منت کے کانٹریکٹ پہ پھر انہوں نے یرلی کانٹریکٹ دے دیا مجھے مطلب میں نے وہاں پہ پروجیکٹس کے سروے کی ایگزیکیوشنز کی اور ایک اچھا ٹائم گزارا اس کے بعد پھر میں سوچ ہوا اور ایک اور اچھی کمپنی میں آیا جس کی بہت بڑی پروفائل تھی جو میکا وارٹس میں کام کرتے تھے پچھلی کمپنی سے اب جو سوچ کر کے آیا تو میں نے ماحول کا چینج دیکھا اور سب سے بڑی چینج میرے لیے یہ تھا کہ میں ایکزیکیوشن سے ہٹ کر اب ڈیزائن میں آ گیا تھا ڈیزائن انجینئر پھر میں یہاں پہ ایز ایڈیزائنن ایپلیکیشن انجینئر تھا اس نئی کمپنی میں دو سال یہاں گزارا اور گزاروں میں میں one of the best solar companies in Pakistan اب میں جس کمپنی میں ہوں وہاں میں اپلیکیشن ان سیلز دیکھ رہا ہوں ہمارے پوڈکاست کا ٹاپک ہے وہ ہے دیزائن انجنیر اور ہم دیزائن انجنیر کے جو question answers کریں گے وہ segments میں کریں گے پہلا segment ہے ہمارا understanding the role of design انجنیر تو اس میں میرا پہلا سوال ہے کہ دیزائن انجنیر کا کیا رول ہوتا ہے ایک انڈسٹری کے اندر ایک سولر کمپنی کے اندر یعنی اس کے کیا کیا responsibilities ہوتی ہیں اور وہ کیا کیا task کر رہا ہوتا ہے اچھا جی پہلے تو اگر میں ایک one word solution میں one word answer دوں تو ایک سولر کمپنی کا ایک design انجنیر ایک backbone کی طرح سے کام کرتا ہے اگر ایک اس کمپنی کا design بہتر نہیں ہے تو اس کا execution بہتر نہیں ہوگی اس کو آگے projects ملنا مشکل ہے آگے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو میں کہہ سکتا ہوں اس کو backbone ہے اچھا اب اس کے آپ نے ایک اور سوال یہ کیا ساتھ میں کہ کیا کیا اس کی roles and responsibilities ہوتی ہیں دیکھیں as in design engineer میں سب سے پہلے کسی بھی site کو design کرنے سے پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے اس site میں ہے کیا تو سب سے پہلے ایک detailed survey ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا پہلے اچھا دیکھیں اس phase میں بھی دو phase ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے pre sales level پہ ایک ہوتا ہے post sales کہ ہم کسی کو propose کر رہے ہیں solution کہ آپ کی یہ جگہ ہے اس حساب سے آپ کو اتنا solar لگے گا تو اس میں ہم ایک short survey کر لیتے ہیں جس میں اس کی electrical studies دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا sanction load ہے اس کے پاس roof ہے کونسی type کی roof ہے کونسی type کا structure اسے چاہیے یہ ساری چیزیں دیکھ کے existing system ہے یا نہیں genset ہے یا نہیں یہ ساری چھوٹے چھوٹی چیزیں کر کے ہم ایک survey form بنا لیتے ہیں اور roof کی dimensions لے لیتے ہیں یہ ہے ہمارا survey کا طریقہ survey کر کے پھر آ جاتے ہیں ہم اپنی office میں اور پھر ہم اس کو detail designing کر رہے ہیں پھر اس کے against میں ہم نے بیو کیو ایک short format میں بنانا ہوتا ہے اور پھر propose کرنا ہوتا ہے ایک solution یہ جب solution propose ہو جاتا ہے پھر client دیکھتا ہے کہ اچھا جی میرے پاس اگر اتنی جگہ آئے تو اس حساب سے اتنا solar feasible رہے گا اور اس کی یہ cost آئے گی یہ ہے اچھا اس کے بعد میں یہ بتائے کہ آپ جو designing کر رہے ہوتے ہیں designing tools جو آپ use کر رہے ہوتے ہیں کون کون سے use کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی basic جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ pre sales اور post sales level پہ تو pre sales level پہ جو آج کل industry میں جو tools use ہوتے ہیں جو easy to use ہیں اور بہت اچھا بھی ہے اور جو feasible بھی ہے وہ helioscope ہے بہت ساری industry use کرتی ہے helioscope ایک subscription subscribe software ہے جس کی آپ subscription لے سکتے ہیں اچھا وہ اس کا software کا ہے کیا اس نے google maps ہے آپ کی پوری دنیا کا جہاں پہ بھی آپ نے بس اپنی coordinates ڈالنے ہیں وہ آپ اس roof پہ لے جائے گا اس roof کا آپ survey already کر کے آ چکے ہیں ہم نے جیسے discuss کیا ہر چیز ہمیں پتا ہے کہ اس roof پہ یہاں پہ dummy panel لگاوا ہے یہاں پہ یہ چیز ہے اس roof پہ یہاں پہ debris رگی ہوئے ہیں تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں keep out کر سکتے ہیں اس کو ہمیں solar میں نہیں لینا پھر اس میں ہر چیز ہر دنیا کا جو updated module ہے PV panel ہے وہ بھی آ جاتا ہے inverter آ جاتا ہے DC cabling کی sizes آ جاتی ہے تو یہ ایک short term solution ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے اس میں آپ کم time میں بہت اچھا solution بتا سکتے ہیں helioscope ایک software ہو گیا اس کے علاوہ industry میں اگر آپ جیسے میں current company میں ہوں ہم لوگ use کرتے ہیں PV assist PV assist اور helioscope اگر میں پہلے short comparison بتا دوں تو helioscope megawatts کے solution میں جانے کے لیے بہت feasible نہیں ہے اگر آپ کا دو megawatts سے کم کم ہے تو آپ کے لیے اچھا solution helioscope دے گا جس میں آپ کی ایک customer کے لیے اس کو visuals بھی اچھے دکھیں گے اور اس کو energy numbers بھی مل جائیں گے وہ صحیح ہو گیا لیکن جب بھی آپ میں recommend یہ کروں گا کہ دو megawatts سے اوپر کا solution جائے تو آپ پی وی سیسٹ پہ اب پی وی سیسٹ کیا ہے پی وی سیسٹ اتنا precise software ہے کہ اس میں آپ survey کریں sketchup سے آپ نے ایک drawing بنالی sketchup بھی ایک software ہے 3D modeling کا آپ نے sketchup کی drawing بنالی وہ sketchup کی file direct upload ہو سکتی ہے پی وی سیسٹ پہ پی وی سیسٹ پہ آپ نے جب upload کی تو وہ پی وی سیسٹ اس کی proper shading analysis کرے گا اس کا اگر آپ نے bifacial panel لگایا ہے تو اس کو albedo decide کرے گا اس کے perfect energy numbers دے گا اس کے 3 طرح کے number دے گا پی 50 پی 75 اور پی 90 یہ پی 50 پی 75 پی 90 number میں نے بول تو دی ہے لیکن ہمارے viewers کو شاید نہ پتاؤ اس numbers کے بارے میں یہ ہوتا ہے probability ratio اچھا جی سر ہم بات کر رہے تھے کہ energy numbers پہ تو energy numbers میں PR بھی ایک چیز ہوتی ہے اور یہ specific ratio میں نے آپ کو بتایا 3 numbers ہوتے ہیں 1 P50 جو آپ کو یہ 3 number جو report سے ملے گے وہ PVCYS کی report سے ملیں گے helio کا number ہوتا ہے وہ P50 number ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ probability ratio جی PVCYS میں تو آپ کو 3 number ملیں گے 1 ہو گیا P50 1 P75 P90 اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کونسا اپنے client کو بولتے ہو کہ میں اس پہ آپ کے ساتھ commitment کر سکتا ہوں لیکن helio scope پہ جب جائیں گے وہاں پہ صرف A کی energy number show ہو رہا ہوتا ہے جو already P50 ہوتا ہے میں آپ کو short difference بتا دیتا ہوں P50 اور P90 میں major فرق کیا ہے P90 بہت precise number ہوتا ہے اور P50 سے ہمیشہ کم ہوتا ہے کیونکہ وہ پریسائز ہوتا ہے اس لیے وہ کم ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ چارجز ہے کہ اتنی energy number آپ اس specific ground پہ جس پہ آپ نے albedo set کیا ہوا ہے اس specific iridition condition پہ اس specific wind condition پہ اس condition کے حساب سے اتنی energy تو لازمی آپ کو لا کے دے گا وہ P90 numbers جس پہ ہم جس ابھی company میں commitment کرتے ہیں کہ اگر یہ number achieve نہ ہو تو سر آپ بے شک ہمیں ld لیجئے گا ہمیں liquid damages آپ کے ہوں گے اور ہم آپ کو جو بھی آپ کے نقصان ہوگا وہ pay کریں گے P50 اسی طرح comparable میں P50 اتنا زیادہ precise نہیں ہوتا وہ تھوڑا odd number ہوتا تھوڑا زیادہ number دکھاتے اور وہ achieve کرنا صحیح ہو سکتا ہے 50% chances ہے کہ وہ achieve ہو جائیں گے لیکن اس پہ آپ commitment کرو میں کبھی بھی یہ recommend نہیں کروں گا بلکل ہے سہی یہ ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے segment کی جانب اور اس میں میرا دیکھیں چیلنجز کی جہاں تک بات ہے تو ہر فیلڈ میں چیلنجز ہیں لیکن میں یہ کہوں گا سولر میں کوئی ایک چیلنج نہیں ہے کسٹمر چیلنجز ویری کرتے ہیں اب کسی کسٹمر نے اور وہ چاہ رہے کہ میرے پینل کی لائف ہو گئی اور اب میں نیو اپڈیٹ پہ جا نا تو ٹھیک ہے لیکن اسٹرکچر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ ہی پرانا یوز کرنا ہے پرانا پینل جو تھا وہ چھوٹا پینل تھا اس حساب سے اس کی اسٹرکچر باؤنڈنگ ہوئی ہوئی تھی ہر چیز ہوئی تھی رو اسپیس کے بیس شیڈنگ انیلیسز ہوا 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 تھا اب اس کو یہ بات سمجھانا کہ سر نیا پینل بڑا ہے یہ ان سائز بڑا ہے جب اس کے ایم ایم پڑ جائیں گے تو اس کی نیچے سے ہم جو پرلن دیتے ہیں اس کی سائزنگ خراب ہو جائے گی تو شیڈنگ خراب ہو جائے گی تو الٹی میٹلی اس کو اتنا فائدہ کو بات کر دی کہ کسٹمر کے حساب سے اس کی سائٹ کے چیلنجز ہو گئے روف کا چیلنج ہو گیا اس کے علاوہ یہ کہ ویدر کنڈیشن ہر جگہ کی سیم نہیں ہوتی لیٹس ہے آپ اگر کراچی میں لگا رہے تو اس کی ویدر کنڈیشن یہاں پہ سی لیول ہے یہاں پہ ہیومیڈیٹی کی اور گیلونیزیشن کر کے ایک لیئر چڑھا دیتے ہیں تو یہ اس ویدر کنڈیشن پہ بھی ساری چیزیں آپ کو ڈیپینڈ کرتی ہیں اور اس حساب سے بھی آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار میں ایسا کونسا سولیوشن دوں کہ سولر پینل کی لائف تو پچیس سال ہے لیکن اسٹرکچر اگر ایک سال میں چلا تو اس کا سولر تو کسی کام کا نہیں ہے آپ کے انورٹر کی لائف تو دس سال ہم کرتے ہیں پانچ سال کی اس کی وارنٹی ہے لیکن آپ کا سٹرکچر اور آپ کی وائرنگ اگر ساری خراب ہوگی تو یہ ساری چیزیں دیپینڈ کرتی ہیں ایک سولر انجینئر پہ ایک ڈیزائن انجینئر پہ وہ کیسا سولر پروپوس کر رہا ہے کیونکہ سیلز والے نے کیا کرنا ہے سیلز والے کو جو ملا اس نے جا کے بیج دینا ہے ایک سولیوشن کر دی نہیں لیکن ایک سب چیزیں یہ اچھے سولیوشن کو اس سائٹ کی سپیسیفک ہر چیز کی الیکٹریکل کنڈیشن اب بہت ساری سائٹیں ہمارا تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں بہت ساری انڈسٹریز اچھی بھی ہیں اور اپنے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتی رہتی ہے دیکھیں کچھ انڈسٹریز ابھی بھی اگر میں بات کروں تو وہی پرانے طرز پہ کام کر رہی ہیں جس تو مجھے سوچنا پڑے گا اس طرح کچھ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آگے جا کے بہت بڑا امپیکٹ کر سکتی اور چیلنج بن سکتی ہیں تو یہ میں کہوں گا سائٹ سروے کے بیسس پہ جب آپ پروپوز کر رہے ہو سولیوشن اسی چیز اسی وقت آپ نے ساری سنگل موڈیول ہوتا تھا ایک ہی طرف سے آپ نے لگا ہے اور آپ کی ریڈیشن پڑی ہے اس پہ اور وہ انیجی جنریشن کر رہے لیکن ہم نے دیکھا ایک نیا موڈیول ہے جسے ہم بائی فیشل کہتے ہیں بائی کا مطلب ہوتا ہے دو فیشل کا مطلب فیس اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پینل کے آگے بھی اس کی طاقت ہے کہ وہ ریڈیشن لے سکے اور اس کے پیچھے بھی ریفلیکشن سے طاقت ہے سورج ہم لیتے ہیں نائن ٹو تھری کی جنریشن صبح نو سے شام تین تک ہم کراچی میں یہ آورز ہیں کہ نائن ٹو تھری ہماری اچھی جنریشن ہوگی صبح کے وقت سورج یہاں سے نکلا اور سولر کی فرنٹ فیسنگ سے اس نے انرجی جنریشن کر دی شام کے وقت جب وہ اس کے تھوڑے پیچھے بیک انڈ پہ گیا تو وہ وہاں پہ اس کے ریفلیکشن کام آئے گی اور وہ ریفلیکٹ کر کے پیچھے اس کی پچھلی سائٹ سے بھی انرجی جنریشن ہوگی اور اس فیکٹر کو کہتے ہیں بائی فیشلیٹی فیکٹر یہ ہم پی وی سیس میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی جنریشن زیادہ کر سکتے ہیں ایس کمپیر ٹو مونو پرک بائی فیشل زیادہ ایفیشنسی میں بھی ہوتا ہے اور زیادہ آپ کو دن میں نمبر آف یونٹس بھی زیادہ پروڈیوس کر کے دے گا تو یہ ہماری نیو ٹیکنالوجی جس کی ہم بات کر سکتے ہیں اچھا ہمارا اگلے سوال ہے عبدالعہ حض سے کہ آج بیس کا نام بہت زیادہ ہم سن رہے ہوتے ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں جو اڈاوب کر رہے ہیں تو یہ اصل میں اس سسٹم ہے کیا میں آپ کو سمجھاؤں گا ESS کی فل فرم ہے اینرژی سٹوریج سسٹم اچھا اینرژی سٹوریج سسٹم کی بہت ساری سب برانچز ہوتی ہیں کہ آپ تھرمل سے بھی اس کو اینرژی سسٹم دے سکتے ہیں اس کو کول سے بھی دے سکتے لیکن رینیوبل تو رینیوبل میں سب سے بیس جو ہے وہ بیس ہے اچھا بیس کا مطلب کیا ہے بیس کا مطلب یہ ہے بیٹری انرژی سٹوریج سسٹم اچھا یہ ہوتا کیا ہے اب ایک کسٹمر کی سنکشن لوڈ ہے ایک میگا وارٹ اس نے اپنا کیپٹیو لوڈ جس ہم کہتے ہیں جنریٹر لوڈ بھی رکھے ہیں میں تین چار اس نے اپنے سولر بھی لے لیا دو میگا وارٹ اب اس کو مسئلہ ہوگا سنکنگ میں مسئلہ کیوں ہوگا دیکھیں وہ کوئی بھی جو پرائیمری سورس ہوتی ہے وہ پر کام کر لیتی ہے وہ پرائیمری کبھی بھی آپ کو فلکچویٹ نہیں کرے گی لیکن سولر ہمیشہ سیکنڈری سورس ہے اس کو کوئی پرائیمری چاہیے جیسے ہی سولر میں ایسا کوئی ویدر کنڈیشن آئی کوئی کلاود آیا اور سولر نے ڈپ ماری تو سولر کی ڈپ یہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور یہ کچھ خاص ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں بیکنڈ پہ جو آپ کے جنریٹرز تھے وہ تو ایک جنریٹرز چل جائے گا دو چل جائے گا لیکن اگر آپ کے پروپر فیزیبیلیٹی نہیں ہے تو وہ جنریٹر بھی نکل جائے گا اب آپ کا سسٹم پورا انرجی سسٹم اور آپ پوری فیکٹری ہے یہ بلیک آؤٹ ہو جائے گا اس سسٹم کو پروپوز کرنے اس سسٹم سے ایسا نہ ہو اس چیز سے بچنے کے لئے ہم سولیشن پروائیڈ کرتے ہیں بیس بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم بیس جو ہے آپ کو بہت سارے موڈز میں کام کرتا ہے اس کا بیسی بیس کا کام سٹوریج نہیں ہے بیس کا کام ہے آپ کی سسٹم کی ایفیشنسی کو بڑھانا آپ کی جنریٹر کی ایفیشنسی کو بڑھانا آپ کی کلاوڈ ویدر جو آپ کی سولر کی جو ڈپ آئی گی اس کو کور کرنا بیس کا جو ہم ابھی جس کمپنی میں ہوں وہاں پہ ہم بیس سولیشن انسٹالڈ ففٹی میگا وار آور آف بیٹری ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا نمبر ہے اور ہم بیس میں لیٹ کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انڈسٹری سے ہم نے تقریبا اس کو بلیک آؤٹ آرہے تھے اور ہم نے اس کو کمٹ کر دیا تھا کہ سر ہم یہ تو آپ کو بچا کے دیں گے پچاس مرتبہ بیس کے سولیوشن بچا کے دے گا تو اس سے زیادہ ہو چکا اور وہ کسٹمر ہمیں بہت زیادہ سیٹسفائی ہے تو پچاس سے زیادہ ہم اس کو بلیک آؤٹ بچا بلیک آؤٹ کا مطلب یہ آپ پوری انڈسٹری بند ہو گئی جب انڈسٹری بند ہو گئی تو اس ایک گھنٹے یا ایک منٹ کا نقصان نہیں ہے بہت ساری چیزیں چین میں چل رہی ہوتی ہیں اگر ٹیکسٹائل ہے تو وہ سارا دھاگہ خراب ہو جائے گا پوری چین خراب ہو جائے گی اور نقصان ہو گا تو اس چیز میں ہمیں بڑا کریوشل پارٹ ادا کرتی ہے بیس کا سولیوشن تو یہ پیک شیونگ موڈ میں چلتا ہے یہ آپ کی جنریٹرز کی ایفیشنسی کو بڑھاتا ہے یہ آپ کی سولر کی ڈپس کو ویری کرتا ہے آپ کی فریکوینسی کو صحیح رکھتا ہے اچھا ابھی پاکستان ریجن میں بات کروں تو یہ تھوڑا نیو سسٹم ہے لیکن اب میں نے بہت ساری انڈسٹری میں دیکھا ہے بہت ساری انڈسٹری کی طرف جا رہی ہیں اور پروپوزل مانگ رہی ہیں پروپوزل فیز میں ہے جیسے ہم دیکھ رہے تھے دوازار انیس اور بیس میں سولر کا بھی اسی طرح بوم آیا تھا کہ سولر کو بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا پھر آہستہ آہستہ انڈسٹری نے اڈاپ کیا اور ایک طرف سے بوم آیا اور ہر جگہ سولر ریزیڈنشل دیکھیں آپ کمرشل دیکھیں انڈسٹری دیکھیں ہر جگہ سولر ہو گیا تو میں دیکھتا ہوں آنے والے فیوچر میں بیس کا بھی ایسا ہوگا ابھی اس کا انیشل فیز ہے جی اس طرح ہیں تو اچھا میرا اگلا یہ سوال ہے کہ جو نئے لوگ ہیں جو انجنئر بننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آپ کی کیا مشورہ دیں گے آپ کیسے وہ اس پیل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سولر میں جس نے آنا ہے وہ سب سے پہلے تو ایک انجنئر ہو انجنئر ہونا لازمی اس لیے ہے کیونکہ ہر جگہ ہمارا کام ہی انجنئر کا ہے جہاں سیلز والا بھی چاہیے تو وہ تیکنیکل اتنا ساؤنڈ ہو کہ وہ کسٹمر کو جا کے بات بتا سکے جو سٹرکچر والا دیزائننگ والا ہو وہ بھی سٹرکچر میں پراپر انجنئر ہو سب سے پہلے تو اگر آپ کا انجنئر بیک گراؤنڈ ہے اور اب آپ نے سولر میں آنا ہے تو میں آپ کو چھوٹے ٹپس بتا دیتا ہوں جس سے آپ انڈسٹری میں آنا اور انڈسٹری کا فری ورزن بھی آتا ہے جیس میں نے بتا رہا ہے سبسکرپ سبسکرپشن پہ آتا ہے لیکن اس کا فری ورزن بھی آتا ہے آپ اس پہ پر پر کریں آپ یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں پی ویس اور انرجی نمبر میں آپ فرق پتا کریں آپ کو پتا ہونا چاہیئے کیبل سائزنگ کیسے ہوتی یہ چھوٹی چھوٹی جب آپ کو چیز پتا ہوگی اور آپ جا کے کسی بھی انٹرویو میں بیٹھیں گے تو میرے حساب سے وہ آپ کو لازمی چانس دیں گے کیونکہ آپ کو یہ بیسک چیزیں پتا ہوں گی کہ دیزائن کیا ہوتا ہے اسٹرکچر کیسے بنتا ہے ایگزیکیوشن فیز میں کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو برینڈ سپیسیفک بات کروں تو برینڈ وہ چوز کرتے ہیں یہ ایمپورٹیٹ آئیٹم کا برینڈ وہ چوز کرتے ہیں جو ٹیر ون کیٹیگری میں ہو ٹیر ون کیٹیگری کا مطلب یہ ہے جس کی جس کا پاس پیسہ بھی ہو جس کمپنی کے پاس جس کے مگا وارٹ آورز میں گیگا وارٹ آورز میں سب سے زیادہ پرڈکشن بھی ہو دنیا میں زیادہ سیل بھی ہوتا ہو جس کی اینجی ایفیشنسی بھی زیادہ ہو یہ ساری چیزوں کے بیسس پہ اس کو ایک کیٹیگری ملایا جاتا ہے ہر پینل کو ٹیئر ون ہوتا ہے ٹیئر 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 ہوتا ہے تو ہم اچھی کمپنی گوڈ سولیشن پروائیڈر ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم پینل اور انورٹر ٹیئر ون کیٹیگری کر لیں ٹیئر ون کیٹیگری میں پھر بہت سارے برینڈ آ جاتے ہیں پینل کی اگر میں بات کروں جس میں جن کو ہو گیا آئیکو ہو گیا کینیڈین ہو گیا جیئے بھی آتا ہے ٹیئر ون کیٹیگری میں یہ آپ نے پینل چوز کر لیا پینل کے واتج لیٹ سے چھے سو دس وات کا ٹرین آپ نے چوز کر لیو کہ یہ امپورٹ ہو جائے گا اس کے اگینس میں پھر میں چوز کروں گا انورٹر میں بھی میں چوز کروں گا ایسا جو ٹیئر ون کیٹیگری کا ہو اور وہ جو میرے سولیشن کے ساتھ بیسٹ ہو جس کی ایفیشنسی اچھی آپ جو مجھے ایکنومکل پڑے جس کی ہواوے ہو گیا اور ایک سنگرو ہو گیا یہ دونوں ہمیشہ کمپیٹنگ میں رہتے ہیں ہواوے سولیشن اس کے علاوہ بھی بہت انورٹر ہیں گرو وارٹ ہو گیا سولیس ہو گیا یہ چوٹے انورٹر ایسے میں ہو گیا ایسے میں ایک بہت بڑا نام ایسے میں پاکستان میں جرمن انورٹر ہے اصل میں پاکستان میں وہ اتنا زیادہ اس لیے نہیں چلتا ایک تو مہنگا ہے پھر یہاں پہ اس کی آفٹر سیل سرویسز کا بڑا مشکل ہوتا ہے دبائی سے ہاں یہاں پہ اس کی ٹیم نہیں دبائی سے آپ ایمپورٹ کرو اٹلی سے وہ آئے گا اس کو ریپیئر بھی کرانا پھر دبائی بھیجنا پڑے گا تو اس لیے ایسا میں یہاں پہ لوگ بہت زیادہ نہیں لگاتے خیر اس کے بعد ہم اگر بات کریں ہم نے پینل چوز کر لیا ہم نے انورٹر چوز کر لیا انورٹر اور پینل کی کوئنٹیٹی ہمیشہ ایک دوسرے پہ کوریلیٹ کرتی ہیں لیٹس میں نے پینل چوز کیے ایک میگا وارٹ کے تو مجھے انورٹر ہمیشہ اس سے تھوڑا نیچے رکھنا پڑے گا جس سے میرا ریشو نکلے جسے ہم ڈی سی ٹو ای سی ریشو کہتے ہیں وہ اچھا نکلے وہ کیا ہوتا ہے ریشو وہ ریشو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک میگا وارٹ سولیوشن پہ 1 15 KTL کے لیٹ سے 115 کلو وارٹ کا ہوا سات انورٹر لے لیے تو یہ میرے سات سو سا آٹ سو کلو وارٹ کا میرا ایسی پاور بن جائے گا دی سی ٹو ایسی ریشو جب میں ڈیوائیڈ کروں گا دی سی پاور کو ایسی ریشو سے تو یہ میرے پاس ایک ریشو نکل آئے گا اور یہ ریشو آپ کا بیس سولیوشن اگر آپ پی 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 زیرو تک جائے کیونکہ بائی فیشل پینل کی میں نے پچھلے سیگمن بتایا ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے تو جو اس کی لکھی بھی ایفیشنسی ہوتی ہے کبھی کبھی ریشن اچھی پڑھنے کی وجہ سے وہ زیادہ پروفارم کرتا ہے اور پھر آپ خراب ہو سکتا ہے تو اس سیریز میں لگانے ہیں اور آپ نے کیا کیا چیز دیکھنی ہے اور سورر پینل کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے پینل کی بنے گی اور یہ جو دیپینڈ کرتا ہے کیوں دیپینڈ کرتا ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے میکسیمم پاور پوائنٹ ٹریکر یہ مپی پی ٹی کیا ہوتی ہے اس میں ہم سٹرنگ انپوٹ دیتے یہ ایم پی پی ٹی آپ کے وولٹیج رینجز بتاتی ہے کہ اس انورٹر کا اپریٹنگ وولٹیج ہے 400 وولٹ سے لے کر 800 وولٹ اس وولٹیج رینج میں یہ اچھا اپریٹ کرے گا اس سے نہ لو ہونا چاہیے نہ اس سے ہائی سیریز میں ہمارا کرنٹ سیم رہتا ہے اور پیرلل میں ہمارا وولٹیج سیم رہتا ہے تو ہم تو سیریز میں بناتے ہے پینل تو اس حساب سے میں ویو سی چیک کر کے پینل کی سٹرنگ بناتا ہوں یہ ہم جو جنرل پینل کی سٹرنگ بناتے میکسیمم ہم 19 تک لے جاتے 19 پینل کی سٹرنگ 580 اگر آپ جن کو 580 رہائیں تو اس کی 18 19 کی آپ میکس سٹرنگ لے سکتے ہیں ورنہ اچھی سٹرنگ اس کی سولہ سے سترہ پینل کی سٹرنگ بن سکتی ہے ایک سٹرنگ آپ بنا لیتے ہیں اور وہ ایک ایمپی پیٹی میں آپ نے دو سٹرنگ انپوٹ ہوتے تو آپ نے ایک ایک کر ایمپی پیٹی فالو کر دیتے اور آپ انورٹر کو اس لوڈ کے حساب سے دال دیتے جیسے آپ نے پچھلے ڈیزائن میں چوز کیا ہے کیونکہ ایک انورٹر جب ایک 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 تو وہ اچھا پرفارم کرے گا اور اس کی روف ٹائپ ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈسٹری کے اندر سب سے پیارے تو آپ ڈیفائن کریں کہ کتنی طرح کی روف ٹائپ ہوتی ہیں اور کتنی طرح کا جو میکنی سٹرکچر ہوتا ہے اس کی بھی آپ ٹائپ بتائیں گے کہ میکنی سٹرکچر جو لگا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ ٹرو ساؤ لگا جاتا ہے اور کبھی ہم نے دیکھا کہ لگا جاتا ہے چوتھے چیز یہ ہو گئی کہ اس کا جو تیلٹ ہے وہ آپ کیسے کر رہے ہوتے چار چیزوں کے جیز ساتھ پوچھ لئے بہت صحیح ہو گیا میں یاد زندگی گزاری اسے نہیں پتا انڈسٹری کا ماحول اسے نہیں پتا روف ٹائپ کیا ہے تو روف ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری میں کون کون سی روف پائی جاتی ہیں اور اس پہ کس طرح کا سٹرکچر لگتا ہے سب سے پہلے اگر میں نارمل ریزیڈنچل کی بات کروں تو وہاں پہ تو آپ کو آر سی سی روف ہوتی ہے ہماری وہاں پہ پی ون کا سٹرکچر لگا دیتے پی ون کا مطلب پوٹریٹ میں پی سی سی پی لگاتے ہیں اس کری کر 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 کرب سٹون لگا دیتے اس میں ہمارے ڈرلنگ ہو کے سٹرکچر لگ جاتا ہے یہ ایک المونیم کا سٹرکچر ہوتا ہے اور بہت فیزیبل ہوتا ہے گھر کے لئے یہ میں پی ون سٹرکچر کس پہ ریکمینڈ کیا آپ کو آر سی 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 روف پہ اس ہی جگہ بہت سارے لوگ المونیم کی ماؤنٹنگ پہ لگا دیتے ہیں اس میں کوئی اتنا ایونٹ ہو تو میں اس طرح بھی یوٹیلائز کروں بہت سارے معاملات ہیں مجھے تو اپنی روف یوٹیلائز کرنی ہے پھر ہم جاتے ہیں ہائی رائز سٹرکچر پہ جس کو ہم بہت ساری زبان میں ایک اور ورڈ میں ایلیویٹی سٹرکچر بھی کہتے ہیں ایلیویٹی یا آپ نے اس حساب سے کر دیا یہ ہو گیا روف پہ ہی ہم نے ریزیڈنشل کی بات کری اب جب آپ انڈسٹری میں جاتے نا ریزیڈنشل اور انڈسٹری سکیل بلکل ڈیفرنٹ سکیل ہے جو ریزیڈنشل میں کام کرتا ہے وہ اچانک سے سوچ انڈسٹری میں نہیں کیونکہ اس کو بیسکل یہ چیز پتا ہی نہیں ہوں گی اب وہ چیز ہم ڈسکس کرتے آپ جب انڈسٹری میں جائیں گے تو آپ کو سب 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 پہلے دکھیں گے شیئر ٹائپ اسٹرکچر جسے ہم پی بی شیئر بھی کہتے پری انجینیر بلڈنگ بہت سارے جو ٹلٹ بناوا ہوتا ہے اور اس پہ ہم خود سے ٹلٹ نہیں ڈیسائیڈ کرتے اس ہم اس کی پرلن یوز کر ہم الیمونیم کا سٹرکچر لگاتے الیمونیم جسے ہم کہتے ہیں ریلنگ ریل جس طرح چلتی ہے جی ڈی فیفٹی ٹو ایک ریلنگ ہے ڈی فیفٹی ٹو وہ پورا سولر میں کام میں لے لیتے ہیں پی بی شیڈ کے بعد میں اگر بات کروں تو انورٹیڈ بیمز بہت ساری انڈسٹری کی روف پہ ملے گا آپ کو انورٹیڈ بیمز کیا ہوتی ہیں وہ بیمز نکلی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے سوچا ہوتا کہ ہم ایکسٹینشن کریں گے اب ایکسٹینشن نہیں اب سولر کی بات آگئی تو پھر انورٹیڈ بیمز بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک اگر میں بات کروں نورٹ ٹو ساؤت بیم ہوتی ہے مطلب ایک اپ ٹو ڈاؤن بیم ہوتی ہے ایک لیف ٹو رائٹ ہوتی ہے اپ ٹو ڈاؤن بیم کے لیے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ دو بیمز کے درمیان کتنا فرق ہے اس حساب سے میں اپنے سٹرکچر ڈیزائن کروں گا اور اگر لیف ٹو رائٹ بیم جا رہی ہے تو میں دیکھوں گا بیم ٹو بیم کتنا فرق ہے اس حساب سے الگ سٹرکچر ڈیفائن ہوگا بلکول ایکسپر سائٹ ریکوائیمنٹ ہوتی اور پھر ہم اسے ایزیمت بھی تو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹرو ساؤت لگانا ہے وہ میں آگیا اور ڈیٹیل بتاتا ہوں انورٹیڈ بیمز کے بات ہمیں آتا ہے ایک مشہور سٹرکچر ڈوم ٹائپ جس ہم شل کہتے وہ ویلی میں ہم سٹرکچر اپنا پول کھڑا کرتے اور دوسری ویلی میں دوسرا پول ان کو آپس میں اس طرح کنیک کرتے ہیں کہ سولر پینل کی ایک شیڈ کی چادر بن جاتی یہ ڈوم ٹائپ ہوتا ہے ڈوم ٹائپ کا سٹرکچر سب سے مہنگا آج کل بیائے ہم کہتے ڈوم ٹائپ کے بعد اگر میں بات کروں تو ٹرائنگلر ڈوم بھی آتے ہیں کہ ڈوم بنے ہوئے ہیں لیکن ٹرائنگلر انداز میں تو اس پہ بھی پھر میں ایمیس کی ریلنگ کی طرح سے پی بی شیڈ ٹائپ کا سٹرکچر بناتا ہوں لیکن المونیم کا نہیں ہوتا یہ سارا پی بی یہ سارا ایمیس کا سٹرکچر ہوتا ہے پھر اس پہ اگر کسی نے گلونائزیشن کروا سکتے ہیں گلونائزیشن کروا سکتے یا ہوت ڈیب گلونائزیشن وہ آپ کروا کے تاکہ سٹرکچر کی لائف بڑھ جاتی ہے اور اس پہ کروزن اور رسٹنگ نہیں آتی ترینگلر ڈوم کے بعد جو بہت زیادہ سٹرکچر جو پایا جاتا ہے گراؤن ماؤن سولیشن گراؤن ماؤن سولیشن ہوتا ہے اگر کسی کسٹمر کے پاس کسی انڈس سولیشن کے پاس ایک بہت بڑا گراؤن ہے جو فری ہے تو یہاں پہ میں ریکمنڈ اسے یہ کروں گا سب سب پہلے سٹرکچر کی اچھی سیلیکشن کرے اور سٹرکچر میں ایمیس کا لے اور اس پہ ہوت ڈپ گیلونیزیشن لازمی کرائے ہوت ڈپ گیلونیزیشن گراؤن پہ اس لیے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ سینڈ ہوتی ہے سینڈ سپیسنگ کرے تیل ٹینگل کے بعد میں ایک اور بیس سولیوشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایزیمت رو ساؤت رکھ سکتے کیونکہ ہم نے روف میں بات کی کہ روف پہ تو ہم کہیں روف سپیسیفک ہم باؤنڈ ہو جاتے کہ روف تو ساؤت دس ڈگری پندرہ ڈگری ہٹی تو اس حساب سے میکسیمم سولیوشن کے لیے مجھے روف کے حساب سے اور ایس تھیک بھی خراب نہ ہو روف کا وہاں پہ میں باؤنڈ ہوتا ہوں لیکن گراؤنڈ پہ میں باؤنڈ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے گراؤنڈ پہ آپ کے بیس سولیوشن آتے ہیں چائنا میں پورے بہت بڑے بڑے گیگا وارٹس کے گراؤنڈ کی سولیوشن بنا سکیں جس سے وہ ہماری پوری کراچی اور بہت بڑی میگا سٹیز کو جنریٹ کر دے سکتے اتنے بڑے بھی انڈیا میں بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا سولر پارک ہے وہ آپ نے نام سنا ہو گا وہ بھی گراؤنڈ کیا ہے ہم نے دیزائن انجنیر کا روڈ کیا ہے اور ہم نے سورو پینلیس کی بارے میں آپ کو بتایا سورو انورٹرز کی سیلیکشن کے بارے میں آپ کو بتایا روف ٹائپس آپ کو بتائیں عظیمت آپ کو بتائیں بہت سارے چیزیں جو دیزائن سے ریلیٹ کرتی ہیں ساری دسکشن آج کے پوڈکاسٹ میں کی گئی تو انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس پوڈکاسٹ میں جبتہ کے لیے اللہ حافظ اور بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میں دوبارہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ انگوائٹ کریں گے جبتہ کے لیے اللہ حافظ ساری آمیر antee انگو کاب Jan ہتي